اسلام علیکم اب سے کچھ دیر پہلے ان سی سی کا سیشن منقد ہوا جس کو وزیراعظم نے چیئر کیا اور تمام بزرائیالہ بھی اس کے اندر انہوں نے شرکت کی اور یہ جو خصوصی سیشن تھا ان سی سی کا وہ ہم نے آج اس کی ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ویکسینیشن کی ہماری جو مہم ہے وہ ایک تیزی پکڑتی جاری ہے اور پہلے سے بہت بڑی تعداد کے اندر اب ویکسینیشن ہونی شروع ہو گئی ہے لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو یہاں سے بھی اور بہت اوپر لے کر جانا ہے اس کی لیے جو فیصلے کیے گئے وہ اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں لیکن پہلے تھوڑا سا کہ ہم یہ وبا میں کھڑے کہاں پر ہیں ہم نے جو فیصلے کیے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں آخر میں جو ہم نے آخری عشرے کے لیے اور عید کے لیے جو فیصلے کیے تھے وہ مشکل فیصلے تھے اور ظاہر ہے لوگوں کو اس کی وجہ سے کچھ مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن الحمدللہ ان فیصلوں کا ان بروقت فیصلوں کا اثر یہ ہوا کہ ہماری وبا کا پھیلاو جو ہے جو بہت ایک خطرناک سطح تک پہنچا ہوا تھا وہ اس کے بعد جو ہے وہ صرف تھما نہیں بلکہ اس کے بعد ہمیں مسلسل اس کے اندر بتدریج کمی نظر آ رہی ہے ابھی بھی وبا ختم نہیں ہوئی وبا ابھی بھی ہے اور ایک انچی سطح کے اوپر ہے لیکن جہاں تک پہنچ گئے تھے وہاں سے ہم کافی نیچے آ سکیں میں آپ کو اگر اداد و شمار کے لیاس سے بتاؤں تو ہماری جو مضبط شرع تھی وہ دس سے گیارہ فیصد کے درمیان پہنچ گئی تھی اور پچھلا ہفتہ جو ہے اس میں وہ ساڑھے چار فیصد کے قریب رہی اور کل جو ہے وہ چار فیصد سے ذرا سی زیادہ تھی سندھ کے اندر ابھی بھی وبا کا جو پھیلاو ہے وہ زیادہ لیول کے اوپر ہے اس لیے وہاں پر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جو بروقت فیصلے کیے گئے الحمدللہ ان کا ایک اچھا اثر ہوا اور ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے لیکن احتیاط کی ضرورت ختم نہیں ہوئی احتیاط کی ضرورت ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے اب یہاں سے آگے بات کیا آتی ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے پہلی لہر آئی پھر دوسری لہر آئی پھر تیسری لہر آئی اور ظاہر ہے ایک بڑا مربوط نظام بناوا ہے انسیو سے اس کو کوڈنیٹ کرتی ہے تمام صوبے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہماری دنیا کے لحاظ سے بھی اور خطے کے اندر بھی نسبتاً اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور جس قسم کے ہم نے اپنے خطے کے اندر اپنے پڑاوسی موالک کے اندر صورتحال دیکھی ہمیں ویسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن بندشیں ہیں اس سے لوگوں کے روزگار پر بھی اثر ہوتا ہے اور ظاہر ہے آہ لوگوں کی صحت کے آہ لیے بھی اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں لوگ ہسپتار میں بھی جاتے ہیں تو یہاں سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ بندشیں نہیں ہیں یہ تو ایک دفاعی طریقے کار ہے نکلنے کا طریقہ اس سے ویکسنیشن ہے جو دنیا کے آہ ایکسپورٹ نے ماہرین نے ہمیں بتایا آہ اور وہ ممالک جہاں پہ بہت زیادہ آہ اس وقت ویکسنیشن ہو چکی ہے وہاں پر ہم اس کے مضبط اثرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر کرونا کی شرع نیچے آ گئی ہے اور وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر یہ کرنا ہے ہمارے آہ جو اس وقت کی عداد و شمار ہیں آہ اس میں کوئی ستر لاکھ سے زیادہ ہماری ویکسنیشن کی جا چکی ہیں آہ اس میں کوئی باون تری پن لاکھ لوگ ہیں جن کی ویکسنیشن ہو چکی ہے آہ لیکن ہم نے پہنچنا کہاں ہم اس سال کے آخر میں تو پہنچنا چاہتے ہیں سات کروڑ کے حدف تک پاکستان پورے پاکستان کے اندر لیکن خاص طور پہ ہمارا حدف یہ ہے کہ یہ جون اور جولائی کے مہینے میں آہ بکرعید آنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی ویکسنیشن ہو جائے اور اس سطح کے اوپر ہم پہنچ جائے آہ جس کے اوپر ہمیں کو بہت زیادہ مشکل بندشیں نہ لگانی پڑیں جس طریقے سے ہمیں عید الفطر کے اوپر کرنا پڑا تھا آہ اس کے لیے ظاہر ہے آہ وفاقی حکومت نے آہ کروڑوں کروڑ سے زیادہ ویکسین کا بھی انتظام کر لیا ہے اور کروڑوں مزید آہ ویکسین آنے والی ہیں پاکستان میں آہ صرف آہ جون کے مہینے میں ہی ایک مہینے میں ہمارے پاس ایک کروڑ سے زیادہ ویکسین آئیں گی اسی طریقے سے ہمارے پاس جولائی کے مہینے میں مزید ایک کروڑ سے زیادہ ویکسین آئیں گی تو ویکسین کی دستیابی اب انشور کر دی گئی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر اس کے اوپر ابھی بھی بڑی سٹرگل چل رہی ہے خاص طور پر وہ ممالک جو بہت زیادہ کوئی امیر ملک نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اب وہ انتظامات ہو گئے ہیں صوبوں کے ساتھ کوارڈنیشن میں ان سی او سی نے کام کیا ہے اور صوبوں نے اپنی جو کپیسٹی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ مراکز جو ہیں جہاں پہ وہ لگائی جا رہے ہیں ویکسین اس میں بھی اضافہ کیا ہے خاطر خواہ اضافہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ویکسینیشن جو ہماری شروع ہوئی تھی جس میں چند سو ویکسین دن میں لگائی جاتی تھی پرسوں الحمدللہ تین لاکھ ترہسی ہزار ویکسین ہم نے لگائیں لیکن ہم اس کو اس تعداد کو اس سے دو گناہ سے بھی زیادہ لے جانا چاہتے ہیں اس لیے آج کی ان سی سی کے اندر صوبوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ جو انہوں نے کپیسٹی بڑھائی ہے وہ ہمیں آج بھی پیغامات محصول ہو رہے ہیں کہ کچھ شہروں کے کچھ سینٹرز کے اندر ہمیں یہ شکایت آ رہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو اس لیے اور مزید تیزی سے صوبے جو ہیں اور جو وفاق کے زیرے آسر جو صوب جو علاقے آتے ہیں جو وفاقی آہ ٹیریٹریز ہیں اس کے اندر ہم نے یہ کپیسٹی بڑھانی ہے لیکن اب ہم جو اگلی سٹیج پہ جس پہ جا رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تو ابھی تک تو یہ جو اپروچ ہم یوز کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ یعنی تمام حکومتی اداروں کی آہ چائبہ وفاقیوں صوبائی ہوں یا کوئی بھی ادارے ہوں ان کے مل جل کے یہ کام ہو رہا تھا اب ہم یہاں سے جو اگلی سٹیج کے اوپر جا رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ہول آف نیشن اپروچ یعنی پوری قوم مل کر جس میں کام کرنا ہے جس طریقے سے احتیاطی تدابیر کے اوپر ہم نے منحسور قوم کام کیا اسی طریقے سے ویکسنیشن کی ڈرائب جو ہے وہ بھی ہم صرف حکومت کے ذریعے نہیں ویکسین خریدنے کی یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں وفاق یہ ذمہ داری اٹھا چکا ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو ویکسین لگانے کے لیے میڈیکل گراؤن کے اوپر الیجیبل ہے یعنی اٹھارہ سال اور اس سے اوپر کی ایج کے تمام لوگ جو ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ویکسین لگانے کو تیار ہے مفت میں وفاق ان کے لیے ویکسین پروائیڈ کرے گی مہیا کرے گی ابھی تک کرتی رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی جس کو بھی ضرورت ہوگی وہ کرے گی لیکن اس ویکسین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم ایک بڑی کیمپین شروع کرنے ایک بڑی مہم شروع ہونے والی ہے سب سے پہلے تو کل ہمارا ان سی او سی کے اندر اجلاس ہوگا اور ہم نے وہاں پہ میڈیا کے مالکان اور انکلز کو بلایا ہے اور ہم ان کی سب سے پہلے اس کے اندر مدد حاصل کریں گے جس طریقے سے میڈیا نے ان کے انتہائی موثر کے دار ادا کیا لوگوں تک آگاہی پہنچانے کا کہ کس طریقے سے اس وبا سے بچنا ضروری ہے ایس او پیس پہ کیسے عمل کرنا ہے یہ ماس پہننے کی ضرورت کیا ہے تو میڈیا نے ایک بڑا موثر کے دار ادا کیا اسی طریقے سے ہم ایک بڑی کیمپین کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن کیوں ضروری ہے اور اس کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ بھی ایک میڈیا کیمپین ہو اس کے بعد پرسو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاس بلائیں گے پاکستان کے تمام جو بڑے بزنس کے ادارے ہیں جس میں تمام بڑے بڑے شہروں کے چیمبرز ہیں فیڈریشن او پاکستان چیمبر ہے ان کو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا جو چیمبر ہے یہ سب کو ہم بلا کے اور ہم ان کو اپنے اس کام میں شراکتدار بنانا چاہتے ہیں ان کو بتائیں گے ایکزیکلی ہم ان سے کس طریقے سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آہ ویکسین بھی ہم پروائیڈ کریں گے لیکن ان کے ذریعے براہ راست تمام ان اداروں میں کام کرنے والے بشمول پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس وقت ہمارے سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز ریلویز بہت بڑا ہے ٹیچرز کی تو پہلے سے شروع ہو چکا یہ تو دو ہفتے پہلے ہو گیا تھا بیس لاکھ ٹیچرز ہیں پاکستان میں اور ہماری امید یہ ہے اور آج بھی یہ صوبوں سے کہا گیا ہے کہ دس جون تک آہ تمام ٹیچرز کی ویکسینیشن مکمل کی جائے اسی طریقے سے ریلویز وابڈا آہ آپ کے او جی ڈی سی پی پی ایل اور جتنے ہمارے ڈسٹیبوشن کمپنیز ہیں باقی جتنے بھی ادارے ہیں نیشنل بینک ہے جتنے سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اندر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے ادارے ہیں ان تمام ان کی فیملیز ان کے امپلوئیز ان کی فیملیز تک آہ ویکسینیشن پہنچائی جائے اور پھر ہم ان کی مدد بھی مانگیں گے کہ ایک عام آدمی تک پہنچنے کے لیے موبائل ٹیمز جو ہم نے بنانی ہے یا ان کے اپنے ہسپتال جو ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس پوری چیز کے لیے ان کے ساتھ اس کے بعد ایک بہت پاکستان میں ایک ایسا طبقہ جس کی لوگ بات سنتے ہیں جو اثر رکھتے ہیں لوگوں کی سوچ کے اوپر اثر رکھتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں اسی ہفتے کے اندر صدر صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے صدر پاکستان خود یہ میٹنگ گے اور ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچانے کی ہماری کوشش ہوگی کہ ہر پاکستانی تک یہ پیغام پہنچے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرنا آپ کے دین کے حکامات میں سے یہ جو میرے بدن ہے یہ اللہ تعالی کی امانت ہے میرے پاس اور اس کی اس کے لیے اچھے فیصلے کرنا اور ایسے فیصلے کرنا جس سے میری اپنی صحت کی حفاظت ہو سکے یہ ایک اللہ تعالی کی امانت کے ہم حفاظت کر رہے ہیں تو علماء کے ساتھ بھی انگیج کیا جائے گا ہمارے بار کاؤنسل جو ہیں لائر طبقہ باکستان کا بہت بڑا ہے ہماری جو صحافی تنظیمیں جو ہیں جو پریس کے ہمارے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے اور اسی طریقے سے مختلف طبقات جو ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر اس کو پوری منحیصل قوم ایک اپروچ کریں گے جس طریقے سے آپ نے سب نے دیکھا دنیا نے دیکھا دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان اس وبا سے بچنے میں نسبتاً بہت بہتر رہا ہے اور ساتھ ساتھ روزگار کو چلانا اور معیشت کو بھی ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی ہمیں گروت بھی نظر آئی اور یہ سب ممکن ہی اس لیے ہو سکی کہ منحیصل قوم ہم نے اچھے فیصلیے کی حفاظتی تدابیر کی اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں یہ ویکسینیشن کا بھی جو آگے کام ہے اس میں بھی پاکستان ایسے کام کرے کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی مثال دیں کہ وہ ممالک جو بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہیں وہاں پہ بھی کس طریقے سے محصر طریقے سے کام ہو سکتا ہے اور اس کے اندر آخر میں بہتری آپ کی میری ایک پورے معاشرے کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بندشیں ابھی تک قائم ہیں اس کو بتدریج ہم کم کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی قائم ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے کاروبار چلے کسی کی روزگار جو ہے اس پہ منفی اثر نہ ہو اور ایک عام نارمل جو زندگی ہے ہم اس کی طرف روا دوا ہو تو آج کی ان سی سی نے یہ پوری ہماری جو مربوط سٹریڈیجی ہے اس کی منظوری دی ہے اور لیکن ان سی سی کے فیصلے سے نہیں یہ جو حکمت عملی ہے یہ کامیاب اس وقت ہوگی جب آپ سب یعنی ہر ایک پاکستانی اس حکمت عملی کی نہ صرف منظوری دے گا بلکہ اس کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالے گا اس کا حصہ دار بھی ڈالے گا خود اپنے لیے ویکسین لگوائے گا اپنے رشداروں کو آہ قائل کرے گا اپنے دوستوں کو قائل کرے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید بہتری کی طرف اس کے بعد جائیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاکی وزیر منصوبہ بندی اور طرف کی اصد امر اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا انسیو سی کا خصوصی اجلاس آج وزیر آسم کی سیرسدارت ہوا بروقت فیصلوں کا مصبت اثر ہوا صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے لیکن ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا وبا کے پھیلاو کی شراط دس فیصد سے کم ہو کر چار فیصد پر آگئی ہے